بولی ووڈ میں گوڈ فادر کا ہونا بہت ضروری ہے یہ اکثر کہا گیا ہے سوشان سنگھ راشپود بھی اپنے ایک ایڈ میں ایسے ہی کہتے سنائی پڑتے ہیں لیکن اس بات کا حساس کل لوگوں کو اس وقت ہوا جب بھارتی سنگھ کو رائے دینے کے لیے بھارتی سنگھ پر کومنٹ کسنے کے لیے انڈسٹری کے ہی دو چار کومیڈین آ گئے یہ کومیڈین اس وقت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے جس وقت بولی ووڈ کے کئی بڑے ستاروں کو انسی بی نے پوشتاش کے لیے بلایا تھا لیکن بھارتی سنگھ کے وقت انہیں موقع مل گیا جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ نہیں ہے کہ بھارتی سنگھ کا گناہ بڑا ہے یا جو پہلے انسی بی نے جن کو گلایا تھا پوشتاش کے لیے ان کا گناہ کم ہے بات ساری یہ ہے کہ بھارتی سنگھ نگلتی کی ہے گناہ کیا ہے اسی لیے حراست میں ہیں اور اسی لیے ان پر آروپ لگے ہیں اور ظاہر ہے ان کے آن سے نشیلہ پدار بھی برامد ہوا ہے لیکن ایک اور بات ہے جو بھارتی سنگھ کو باقی لوگوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی سنگھ کا کوئی سو کالڈ بولی ووڈ کنیکشن کبھی نہیں رہا وہ خود سے آئی خود سے اپنی جگہ بنائی اس لیے کوئی بڑا پاپلر سرنیم بھی ان کے نام کے آگے نہیں ہے اور بولی ووڈ کا کوئی بڑا ٹھیکے دار بھی ان کا گوڈ فادر نہیں ہے لیکن باقی جو نام آئے تھے وہ یا تو کسی بڑی فلم فیاملی سے تعلق رکھتے تھے یا پھر ان کا کوئی بڑا بولی ووڈ کا ٹھیکے دار ان کا گوڈ فادر بنا ہوا کم رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ لوگ پکڑے گئے جب ان لوگ پوچھتاش کے لیے بڑایا گیا تب میڈیا نے تو انگلیاں اٹھائیں سوشل میڈیا پر تو لوگوں نے بہت سے کومنٹ لکے لیکن ان کی اپنی فیٹرنیٹی کا کوئی بھی وقتی سامنے آ کر یہ نہیں بولا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا یا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بھارتی سنگھ کے وقت سب بے روک ٹوک آ کر اچانک بولنا شروع ہو گئے اچھی بات ہے بولنا چاہیے لیکن یہی بولنے کا جو جذبہ ہے یہ اس وقت بھی دکھانا چاہیے جب بڑے پاپلر سرنیم والوں لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں اس وقت آپ چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان کے ساتھ کام نہ ملے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا پتہ آگے کے لیے کٹ دیا جائے کیونکہ ہم ان کے لیے بولے تھے تو یہ جو دوگلہ پن ہے بولی وٹ کا یہ بھی اس میں پورا نکل کر سامنے آ گیا میں ہاں پر یہ کومنٹ نہیں کر رہا ہوں کہ بھارتی سنگھ پر جو لوگ بولنے آئے انہوں نے غلط کیا صحیح کیا لیکن یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب بولی وٹ کے بڑے نام جو سو کارڈ ہنڈڈ کروڑ کلپ کے اونرز مانے جاتے ہیں کہ ہاں جی وہ کسی بھی فلم کو سو کروڑ دو سو کروڑ پہنچا دیتے ہیں جب ان پر ان کو پوچھتا اس کے لئے بولا جا رہا تھا تب آپ کچھ نہیں بولے لیکن آپ کو لگا کہ ارے یہاں تو ہم بول سکتے ہیں ہم کو بھارتی سنگھ کونسی فلم سے نکلوائے گی لیکن وہ لوگ تو نکلوائے سکتے ہیں اس لئے وہاں نہیں بولنا ہے تو یہ دو گلپ بنے میں دھیرے دھیرے آپ کو یہ ساری باتیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ان سب باتوں کا آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے یہ سچ ہے اور اس بات کو کہیں نہ کہیں آپ نے بھی ریالائز کیا ہوگا اس پورے معاملے پر آپ کیا سوچتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا